مالک تیرہ تھی ہاتھرہ پر گیا تو مجھے اپنی بیوی کے پاس چھوڑ گیا میں سولہ سال کا تھا اس لیے چوکسی سے گھر کی دیکھ بھال کرتا تھا لیکن ایک رات میری نیت خراب ہو گئی مالک کے کپڑے پہنے اور خاموشی سے کمرے میں جا کر لیٹ گیا اس رات میرے ہوش اڑ گئے جب مجھے مالک سمجھ کر مالکین نے میرے گنتی ان نوکروں میں ہوتی تھی جو کہ چوری شکاری کے عادی ہوتے ہیں میں جہاں بھی نوکری کرتا تھا جب مجھے موقع ملتا میں چھوٹی موٹی چوری اور غلط نیت سے کام کر ہی لیتا تھا اور میرے ہاتھ میں ایسی صفائی تھی کہ کسی کو مجھ پر کبھی بھی شک نہیں ہوتا تھا جب میں ایک بنگلے سے اچھا خاصا پیسہ چورا چکا ہوتا تو بہانے سے نوکری چھوڑ کر دوسرا بنگلہ جھون لیتا لیکن میں بہت دیکھ بھال کے کام کرتا تھا میں ایسے لوگوں کے گھر دیکھتا تھا جو کہ بے وکوف اور بھولے بھالے ہوتے تھے تاکہ انہیں دھوکہ دینا آسان ہو سکے جب بھی لگتا تھا کہ اب میں نظروں میں آ جاؤں گا مالک کو پتہ چل جائے گا یا میں پکڑا جا سکتا ہوں تو فوراں بہانہ بنا کر پتلی گلی سے نکل جایا کرتا اس علاقے کے سارے بنگلے میں ہی تقریبا میں چوری کر چکا تھا اس لیے اب بنگلے علاقے کی طرف نکل پڑا جہاں مجھے کوئی نہیں جانتا تھا میں نوکری کی تلاش میں تھا کہ مجھے اچھے سے بنگلے میں نوکری مل جائے لیکن مجھے زیادہ چھوکریں نہیں کھانی پڑی مجھے ایک اچھے سے بنگلے میں نوکری مل گئی بنگلے کا مالک بہت ہی امیر تھا دیکھتے ہی میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ مالک بہت ہی بے وکوف قسم کا آدمی ہے اس لیے میں باتوں سے اسے الجھا سکتا ہوں میں نے اسے اپنے کام کے بارے میں بتانا شروع کیا کہ جس بنگلے میں بھی میں کام کرتا ہوں میرے مالک بے فکر ہو جاتے ہیں میں پوری مانداری سے کام کرتا ہوں میرے مالک میری باتوں سے کافی حد تک امپریس ہو چکے تھے میں دل ہی دل میں خوش تھا کہ ایک اور اللو ہاتھ میں آ گیا ہے مگر تب ہی وہ مالک کہنے لگا اگر تمہاری مانداری اتنی اچھی ہے اور تم اتنا اچھا ہی کام کرتے ہو تو تم وہ نوکری چھوڑ کر ہی کیوں آئے ہو یہ سن کر تم ایک پل کو ہر بڑا سا گیا تھا یہ اتنا بھی سیدھا نہیں تھا جتنا میں سمجھ رہا تھا بس دماغ اس کا بھی کچھ کام کر ہی لیتا تھا میں فوراں بولا کہ دراصل پچھلے مالک پیسے بہت کم دیتے تھے جبکہ کام دو نوکروں کا لیتے تھے اس لیے میں وہ نوکری چھوڑ کر آ گیا ہوں اس نے مجھے گھر کی نوکری کے لیے رکھ لیا میرا مجاز کچھ مکھن لگانے ایک ٹائپ کا تھا اپنے کام کاج نمٹھانے کے بعد میں مالک کے پیروں کے پاس ویٹ جاتا کبھی ان کے پیر دبانے لگتا تھا کبھی ان کے سر کی مالش کرنے لگتا اس کام سے وہ بڑے خوش رہتے تھے پھر میں ان کی تعریف میں ہی بات کرتا کہ میں نے جتنے بھی گھروں میں کام کیا ہے سب سے زیادہ مجھے آپ ہی اچھے لگے ہیں مجھے ایسی باتوں کی عادت تھی اور اسی سے میں اپنا بھروسہ دوسرے پر جیت لیتا تھا میری ایسی باتیں سنکر مالک بہت زیادہ خوش ہو جاتے تھے مالک کے گھر کام کرتے ہوئے مجھے ابھی دس دن ہوئے تھے لیکن میں نے آنچ تک ان کی بیوی کو نہیں دیکھا تھا جب تک میں ان کے گھر پر کام کرتا رہتا تھا مالکین اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی اور مالک مجھے پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ تم پورے گھر کا کام کرو گے سوائے مالکین کے کمرے کے تم ان کے کمرے میں نہیں جاؤ گے پہلی بار تو مجھے اس بات پر کوئی اتراز نہ تھا لیکن ایک بار جس حسینہ پر میری نظر پڑھی میں تو ایک جھلک میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا میپل کے جھپکانہ ہی بھول گیا تھا شام کا وقت تھا زردیوں کی تھنڈی شام تھی ہوا تھنڈی چل رہی تھی تو میرا چائے کا موٹ بن گیا میں نے سوچا کہ میں اندر جا کر چائے بنا لوں مجھے میرے مالک نے کہا تھا کہ جب بھی تمہیں گھر میں اندر جانا ہو تو تم لانچ کے دروازے پر دستک دے دینا مگر اجازت ملنے کے بعد ہی اندر جاؤ گے تو بہتر ہوگا میں نے ایک دو بار دستک دی لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا میں سمجھا کہ شاید مالکین اپنے کمرے میں ہوگی اس لیے میں نے لانچ کا دروازہ کھولا اور کچن کی طرف بڑھ گیا تھنڈ بڑی زور شور سے چل رہی تھی صبح شام ہوتے ہی سردی لگنے لگی تھی میں نے سوچا کہ چائے بنا لیتا ہوں اور اپنے ساتھ ساتھ چوکی دار اور ڈرائیور کو بھی دے دوں گا لیکن جیسے ہی میں کچن میں داخل ہوا ایک خوبصورت سی لڑکی گیس کے پاس کھڑی چائے بنا رہی تھی اس کے ہاتھوں کی سفید رنگت اور لمبے گھنے خوبصورت بال دیکھ کر ہی میں اپنے ہوش کھونے لگا تھا اچانک ہی وہ لڑکی جو پلٹی اور مجھ سے نظریں ملائی تو ہم دونوں ہی اپنی اپنی جنگہ پر ہڑ بڑا سے گئے تھے مجھے یوں کچن میں دیکھ کر اس لڑکی نے فوراں سے اپنا رکھ بدل لیا اور کہنے لگی اے لڑکے کون ہو تم اور کچن میں کہاں سے آئے ہو میں نے کہا کہ ماف کیجئے گا مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کچن میں موجود ہے میں گھر کا نیا نوکر ہوں چائے بنانے کے لیے آیا تھا میری بات سن کر وہ کہنے لگی نکلو تم باہر یہاں سے کل میں تمہارے مالک سے خود بات کرتی ہوں نوکروں کو اتنی چھوٹ دے رکھی ہے کہ مو اٹھا کر وہ کہیں بھی چلے آ جاتے ہیں کبھی کچن میں گھس آتے ہیں ابھی ان کا لحظہ بہت گس سے مہرا تھا میں فوراں سے کچن سے باہر نکل کر لانٹ سے بھی باہر نکل گیا میں نے بس ایک جھلے کی مالکین کی دیکھی تھی اور میں اس پر فدا ہونے لگا تھا میں باہر آیا تو بتحوازی کا شکار تھا مجھے دیکھ کر چوکیدار اور ڈرائیور مجھ سے پوچھنے لگے کہ تمہیں کیا ہوا ہے تم تو چائے بنانے گئی تھے میں نے کہا کچھ نہیں بس دودھ ختم ہو گیا ہے اس لیے میں واپس آ گیا چوکیدار کہنے لگا تم رہنے دو میں بزار سے چائے لے آتا ہوں یہاں قریب ہی ایک ہوتل ہے اور وہاں چائے بھی بہت مزے کی ہوتی ہے ہم شام کی چائے وہی سے پیتے ہیں تم نے کہا کہ تمہیں اندر جانے کی اجازت ہے اس لیے ہم نے سوچا کہ چلو مفت کی چائے پی لیں گے لیکن میرا دل تو جیسے اس لڑکی پر اٹک سا گیا تھا میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ ہے کون کیونکہ وہ 21 سال سے زیادہ عمر کی نہیں لگتی تھی اور میرا مالک پچاس کے لگ بھگ تھا میں نہیں مان سکتا تھا کہ وہے لڑکی اس کی بیوی ہو سکتی ہے لیکن میں ابھی ایک ایسے پتہ لگاتا کہ وہے لڑکی کون ہے اس لیے میں نے سوچا کہ مجھے آئے ہوئے تو ابھی دس دل ہی ہوئے ہیں تو میں ڈرائیور اور چوکی دار سے ہی پوچھنے کی کوشش کروں وہ تو سالوں سے یہاں کام کر رہے ہیں سب سے پہلے میں نے ڈرائیور سے پوچھا میں نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ مالک کے علاوہ گھر میں اور کون کون ہوتا ہے میرے اس سوال پر ڈرائیور نے مجھے گھور کر دیکھا تھا کہنے لگا تم کیوں پوچھ رہے ہو تمہیں کیا مطلب ہے اس بات سے اس کا لحظہ کافی عجیب سا تھا میں نے کہا کہ بس یوں ہی پوچھ رہا ہوں وہ کہنے لگا مالک اس بات سے منع کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے گھر کی عورتوں کی باتیں کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے کہا کہ میں کوئی گیر تھوڑی ہوں میں بھی تمہاری طرح اس گھر کا نوکر ہوں میری بات سن کر ڈرائیور کے ماتھے پر بل پڑ گئے کہنے لگا نوکر تو نوکر کی حد تک رہو گھر والوں کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو دیکھو میری بات سنو ویسے تو مالک سیدھے سادھے ہیں بہت اچھے ہیں لیکن اتنے ہی عزت دار بھی ہیں اپنے گھر کی عورت کا ذکر بھی اگر اس نے سن لیا نہ تمہارے موہ سے تو تمہارا موہ توڑنے میں وقت نہیں لگائیں گے یہ سن کر میرا دل کچھ ڈڑنے لگا تھا میں خاموش ہو گیا لیکن میں بھی اپنے دل کے ہاتھوں کچھ بے بس سا ہو گیا تھا اس لڑکی نے تو میری راتوں کی نیند اڑا کر رکھ دی تھی اس کی ایک جھلک نے مجھے اس کا دیوانہ کر دیا تھا ہر وقت میرا دھیان اسی لڑکی کی طرف رہنے لگا تھا پہلے تو میں گھر کے کام جلدی جلدی کر کے چوکیدار اور ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا تھا لیکن اب تو میں کام بھی کرتا رہتا اور میری نظر اور دھیان مالکین کے کمرے کی طرف ہی رہتا تھا شاید گلتی سے ہی وہ باہر آ جائے اور میں دیکھ لوں کہ کیا یہ واقعی مالک کی بیوی ہی ہے اگر ہے تو اس لڑکی کے ساتھ تو بڑی گلت بات ہوئی ہے وہ پچاس سال کا آدمی اور یہ اکیس سال کی لڑکی جانے کیوں میں دل ہی دل میں یہ دعا کرتا تھا کہ کاش وہ اس مالک کی بیوی نہ ہو کئی اور لڑکی ہو حالانکہ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ مالک لوگ کبھی کبھی اپنی کاس سے باہر شادی نہیں کرتے پھر وہ مالک کے رشتدار ہوگی اور میں ایک معاملی سے نوکر کی کہاں میری سے شادی ہونے دیں گے لیکن محبت اور دل کا ان باتوں کو سمجھتا نہیں ہے جتنا میں اس لڑکی کا خیال اپنے دل سے نکالنے کے بارے میں سوچتا اتنا ہی مجھے لگتا تھا کہ جیسے میں اس کی محبت میں گرفتار ہونے لگا ہوں حالانکہ میری عمر سولہ یا سترہ سال کی تھی لیکن میری سوچ بڑی ہو چکی تھی شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ بچپن میں ہی میرے بابا نے مجھے سکول میں پڑھانے کی بجائے گھر میں نوکری پر لگا دیا تھا میں سات سال کی عمر سے نوکری پر لگ گیا تھا اور چھوٹی عمر کے لڑکوں سے عورتیں ویسے بھی زیادہ کام کہاں کراتی ہیں میری پہلی مالکین مجھ سے گھر کے بہت چھوٹے چھوٹے کام کرواتی تھی کبھی کبھی اپنے پیروں کا مساج بھی کروا لیتی اور پھر مجھے کوارٹر میں سونے کے لیے کہہ دیتی وہاں اور دو نوجوان نوکر تھے رات کو لڑکیوں کے بارے میں گلت گلت تنہا کی باتیں کرتے تھے جو میں چپ سے آنکھیں بند کر کے سنتا رہتا تھا اس لیے بہت جلدی میری نظرے دوسرے انداز سٹھنے لگی تھی میری سوچ اب سترہ سال بچے کی نہیں رہی تھی نوجوان لڑکوں میں بیٹھنے لگا تھا اس لیے بہت سی ایسی بات مجھ میں ہو چکی تھی جو کہ اتنی کم عمر میں نہیں ہونی چاہیے تھی شاید یہی وجہ تھی کہ سترہ سال کی عمر میں بھی میں اپنے مالکوں کی چوری کرتا تھا آج کل وہ لڑکی جو مالک کی پتہ نہیں کیا لگتی تھی جو عمر میں مجھ سے چار پانچ سال بڑی ہوگی میرے دماغ پر بری طرح سے چھا چکی تھی میرے پاس اب ایک ہی طریقہ بچا تھا کہ میں مالک کا بھروسہ حاصل کرتا اور وہ مجھ پر اتنا بھروسہ کرنے لگتے کہ اپنے گھر کی عورتوں میں بھی میرا آنا جانا آسان کر دیتے پر یہ صرف شاید میری سوچ تھی میں مالک کی بہت زیادہ سیوہ کرنے لگا تھا ہر وقت ان کے آگے پیچھے فرتا رہتا وہ مجھ سے خوش ہو کر کبھی مجھے ہزار روپے دیتے تھے کبھی پانچ سو پکڑا دیتے تھے لیکن پیسہ میرا اصلی مقصد نہیں تھا میری آنکھوں میں تو کچھ اوری خواب چل رہے تھے اس بنگلے میں کام کرتے ہوئے دو مہینے گزر چکے تھے میں اتنا اندازہ لگا چکا تھا کہ درائیور کافی سمجھدار ہوتے ہیں چوکیدار ذرا بے وکوف سا تھا اس لئے میں نے سوچا کہ میں چوکیدار سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں پہلے تو میں نے چوکیدار کو اپنی طرف سے سگرٹ پلائی چائے بھی پلائی وہ بڑا خوش ہو گیا پھر میں نے اسے کو ریتنا شروع کیا جو خبر اس نے مجھے مالک کے بارے میں بتائی وہ سن کر میرا دل ہی دھڑکنا بھول گیا تھا اس نے کہا کہ وہ زیادہ تو نہیں جانتا ہے لیکن یہ مالک کی اولاد تو ہے ہی نہیں بیوی ہی ہے لیکن آج تک کبھی کسی نے بھی اس کی بیوی کو دیکھا نہیں میں دل میں اب تک یہی آس لگائے ہوا تھا کہ ہو سکتا ہے اس مالک کی وہ بیٹی ہو یا کوئی اور لیکن چوکیدار کی بات بتانے کے مطابق وہ پتی پتنی اکیلے ہی اس بنگلے میں رہتے تھے اور مالک کی بیوی کبھی کبھی ہی مالک کے ساتھ باہر جاتی تھی ورنا زیادہ تر گھر پر ہی رہتی تھی مجھے حیرت اس بات کی بھی تھی کہ آخر مالک کو بیوی کا اتنا ہی خیال ہے تو اس نے کوئی عورت نوکری پر گھر میں کیوں نہیں رکھی وہ گھر کی صفائی مجھ سے کیوں کرواتے تھے میرا دل پوری طرح سے بچ چکا تھا اس رات میں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا میں نے یہی سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ اس کی بیٹی ہو یا کوئی بہن تاکہ کم سے کم میرا کوئی چانس تو بنتا رشتہ ہونا نہ ہونا تو بات کی بات ہے مگر وہ اس بڑھے مالک کی بیوی تھی یہ سن کر میرا دل بری طرح سے ایک ہٹتا ہو چکا تھا آج پہلی بار میں دماغ کی جنگہ دل سے سوچ رہا تھا میں اپنے کوئٹر میں جا کر لیٹا اور پھر سوچنے لگا کہ بھلا کوئی لڑکی اس پچاس سال بڑھے کے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزار سکتی ہے اس مالک میں آخر ایسی کیا خاص بات تھی شاید دولت کی وجہ سے یا پھر کچھ اور مالک لوگ تو ویسے بھی شادیاں اپنے خاندان سے باہر نہیں کرتے لگتا ہے مالکین کے لیے کوئی لڑکا نہیں بچا ہوگا اس لیے اس کی شادی اس پچاس سال کے آدمی سے کروا دی گئی تھی ایسے کئی سوال تھے جن کے جواب میں خود ہی خود دیے جا رہا تھا مگر میں ایک بار مالکین سے کیلے میں ضرور ملنا چاہتا تھا وہ تو ایک بار مجھے مسکرا کر دیکھ لیتی تو میں نحال ہو جاتا مگر ان سب سے پہلے مجھے مالک کا دل جیتنا تھا تاکہی وہ مجھے اپنے گھر کے عورتوں کے سامنے لاسکے رات و رات ہی میں نے ایک پلان بنایا تھا اور اس پلان کے مطابق اپنے کچھ دوستوں کو صبح کال کر دی آج اتوار کا دن تھا اور مجھے ڈرائیور نے بتایا تھا کہ کل وہ اور مالک کسی جنگہ کام سے جا رہے ہیں جیسے ہی مالک گھر سے نکلے تو میں بھی سامان لینے کے بہانے گھر سے باہر نکل گیا میں اپنے دوستوں سے لگتار کانٹیکٹ میں رہا مالک جیسے ہی گھر کی طرف آنے لگے تو ایک وران علاقے میں کئی موٹر سائیکل سوال لڑکے ان کے آس پاس گھومنے لگے اور عجیب گریب آواز نکالتے ہوئے ہسنے لگے مالک ڈر چکے تھے اور میں یہی چاہتا تھا ڈرائیور نے کئی بار انہیں ڈاٹ کر وہاں سے ہٹانے کو کہا مگر وہ نہ مانے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے گاڑی کا راستہ بند کر دیا اور اس وران علاقے میں گاڑیوں کو گول گول گھما رہے تھے میں نے پسٹل کو باہر نکال دیا انہوں نے چہرے پر رمال بان رکھے تھے دیکھنے سے ہی چول لٹے رہے تھے یہ منظر دیکھ کر وہ مالک کافی گھبر آ چکا تھا اگلے ہی پل ایک بائیک سے لڑکا اتر کر گاڑی کی طرف آیا اور مالک کو گاڑی سے اتر جانے کا کہا مالک بڑے تمیز سے ان سے بات کر رہے تھے کہنے لگے کہ تم لوگوں کو جو چاہیے میں دے دوں گا مگر گولی مت چلانا ہم آرام سے بھی بات کر سکتے ہیں یہی کہتے ہوئے مالک ڈڑتے ڈڑتے ہی گاڑی سے اتر رہے تھے انہوں نے مالک کے پاس موجود ساری قیمتی چیزوں کو نکلا لیا تھا یہاں تک کہ ان کا پرز بھی کھالی ہو گیا جیسے ہی مالک واپس گاڑی میں بیٹھنے لگے تو ایک آدمی نے فورا پسٹول تان لی اور کہنے لگا کہ تم نے ہم پانچوں کی شکل تو دیکھ لی ہے تو ہمارا نام کسی کو بھی بتا سکتا ہے اس لیے ہم تو تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے یہ ہمارا اصول ہے اور ہم اصول کے خلاف جا نہیں سکتے ہم جس کی بھی چوری کرتے ہیں اسے موقع پر ہی مار دیتے ہیں اتنا کہنے کے بعد انہوں نے جیسے ہی پسٹول تان کر مالک کو گولی مارنا چاہی میں نے فورا سے بھاگتا بھاگتا وہاں آ گیا اور ان لوگوں کے ہاتھ سے پسٹول چھیڑنے لگا میں ان سے ہاتھ پائی کر رہا تھا بلکل ایک فلمی انداز میں اگلے ہی پل انہوں نے جیسے ہی مالک پر گولی چلائی تو فورا سے میں مالک کے آگے آ گیا اور گولی میرے بازو پر لگ چکی تھی وہ پانچوں وہاں سے فورا موٹر سائیکل پر بیٹھ کر بھاگ چکے تھے جبکہ میں وہی گر کر بے ہوش ہو گیا تھا جب مجھے ہوش آیا میں شاید اسپتال میں موجود تھا مالک میرے سر پر کھڑے تھے کہنے رہے گئے کہ تم ٹھیک تو ہو تمہیں درد تو نہیں ہو رہا ہے وہ اس شہر کا سب سے بڑا اسپتال تھا اور میں اس وقت یہاں صحیح سلامت موجود تھا بازو میں درد تھا مگر اس شہزادی کے لیے اتنا درد سہنا تو بنتا تھا میں نے کہا کہ مالک میں آپ کا وفدار گنام ہوں میں نے آپ کا نمک کھایا ہے آپ کے لیے تو میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں یہ گولی کھانا تو کچھ بھی نہیں ہے آپ پر تو میری جان بھی قربان ہے یہ سن کر مالک تو میرا دیوانہ ہو چکا تھا ایک ہفتے تک میں اسپتال رہا اور پھر وہ مجھے گھر لے گئے حیرت کی بات تو یہ تھی کہ مالک نے مجھے کوارٹر میں نہیں بلکہ اپنے ہی گھر کے گیس ٹروم میں رکھا تھا اور میرے کھانے پینے کی خود نگرانی کرنے لگے تھے کہ آج تک میں نے تم جیسا وفادار لڑکا نہیں دیکھا بس آج سے تم کوارٹر میں نہیں بلکہ اس گھر میں ہی رہو گے دل ہی دل میں میں خوش تھا کہ میری گولی کھانا بیکار نہیں گیا تب یہ ٹھیک ہوئی تو میں اپنے ان دوستوں سے ملنے گیا جن کو میں نے ہی پیسے دے کر بلوایا تھا تاکہ وہ مالک پر حملہ کر سکے اور میں موقع پر پہنچ کر ان کی جنگہ خود گولی کھا کر ان کا دل جیسے گو میں اب اس گھر میں رہنے والا تھا ہر وقت اس گھر میں رہتا تو ظاہر سی بات تھی مالکن مجھے ضرور نظر آنی تھی یہ سوچ سوچ کر میرے دل میں عجیب سی خوشی فوٹ رہی تھی میں ٹھیک ہو گیا اور ایک بار پھر اپنے ذمہ داری سمحان لی تھی ایک روز دن کے وقت میں تھوڑا سا دروازہ کھول باہری نظر جمائے بیٹھا تھا کہ کب موقع ملے اور میں مالکن کا ایک بار دیدار کر سکوں شاید آج ہی وہ موقع تھا کہ جب مجھے وہ دکھائی دی تھی میں کب سے باہر تاک لگائے بیٹھا تھا کہ جب مجھے سیڑیاں اترنے کی آواز آئی جیسے جیسے سیڑیوں پر قدم آ رہے تھے میرے دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہوتی چلی جا رہی تھی ایک بار پھر کوئی اس وقت چند کی طرف جا رہا تھا میں اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ اٹھا اور گیسٹروم کے دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہو کر باہر جھاکنے لگا وہ مالکن ہی تھی آج انہوں نے گلابی رنگ کا فروک پہن رکھا تھا دپٹہ گلے میں ڈال اس نے اپنے گیلے بالکندوں تک فیلائے ہوئے تھے ایسے منظر کو دیکھ کر تو میرا دل سینے میں ہوجھل پڑا تھا جی چاہا کہ ابھی جاؤں اور جا کر مالکن سے دل کی بات کر دوں میں نے مالکن کو آج پہلی بار نظر بھر کر دیکھا تھا وہ تو اپنی مثال اپنے آپ ہی تھی مجھے تو ان پر طرح سا رہا تھا کہ بھلا اتنی خوبصورت لڑکی نہیں اس بڑھے آدمی میں کیا دیکھ لیا تھا جو اس سے ہی شادی کر لی تھی اس کے ساتھ تو کوئی مجھ جیسا گبرو جوان ہی سوٹ کرتا تھا رہی بات میری تو میں بھی کوئی شگل زورت سے کم نہ تھا بلکہ بہت ہی خوبصورت تھا مجھے تو کوئی بھی دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں ایک نوکر ہوں بلکہ مالک لگتا تھا یہ تو قسمت کی بات تھی وہ جس کے حصے میں آئے اور دولت دے جائے خیر میرا دل یہی چاہا کہ جا کر مالکین سے بات کروں مگر پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ مجھے فوق فوق کر قدم رکھنا چاہیے کہیں مالکین کو گصہ آ گیا تو مجھے گھر سے ہی باہر نہ نکال دے میں تو دل ہی دل میں اپنے تیز دماغ کے ساتھ یہ سوچ چکا تھا کہ بس جو بھی ہو جائے کسی نہ کسی درہ میں مالکین کو بہلا کر ان سے شادی کر لوں گا اور مالک سے طلاق دلوا دوں گا مگر اگلے ہی پل یہ سوچ بھی آئی تھی کہ بھلا وہ مالک کی اس دولت کو چھوڑ کر مجھ جیسے گریب کے ساتھ شادی کیوں کرے گی برحال جو بھی تھا کچھ نہ کچھ تو مجھے کرنا ہی تھا اس شام مالک گھر آئے تو سوچ میں تھے میں نے ان سے کہا کہ آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں کیا بات ہے وہ کہنے لگے کہ دراصل مجھے تیرس پر جانا ہے اور میں پریشان ہوں کہ بھلا گھر کو اور میری بیوی کو اکیلے چھوڑ کر کیسے جاؤں یہ سوچ کر مالک مجھے دیکھنے لگے پھر بولے کہ اگر میں چلا جاؤں تو تم میرے گھر کی اور مالکین کی دیکھ بھال کروگے اور مالکین کو سمان وغیرہ لا دیا کروگے یہ سن کر تو میرا دل سینے میں ہچلا تھا میں نے فوراں اپنے جذبات پر کابو پاتے ہوئے کہا کہ جی مالک جو آپ کہیں گے میں وہی کروں گا آپ بے فکر رہے میرے ہوتے ہوئے آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے مالک بے فکر ہو چکے تھے کہنے لگے کہ وہ دو دن تک واپس نہیں آئیں گے اور یہی صحیح موقع تھا اگلے روز مالک گھر سے چلے گئے اور میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگا میرا دل چاہتا تھا کہ میں مالکین کے کمرے میں جاؤں ان کے ساتھ وقت گزاروں ہو سکتا ہے مجھے اپنے پاس دیکھ کر وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے یہی سوچتے ہوئے جیسے ہی رات ہوئی اور گھر اندھیرے میں ڈوبنے لگا تو میں نے بہانے سے مالک کے کپڑے نکال لیے اور پھر وہ پہن لیے گھر بلکل اندھیرے میں ڈوبا تھا اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا مالکین کے کمرے میں چلا گیا میں مالکین کے کمرے میں جیسے ہی داخل ہوا تو وہ بستر پر سو رہی تھی کمرے میں دھیمی سے روشنی تھی میں گیا اور جا کر مالکین کے ساتھ لیٹ گیا نہ جانے میں کیا چاہتا تھا وگر جو بھی تھا میرے جذبات مجھے بہکا رہے تھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں ابھی میں وہاں پر جا کر لیٹا ہی تھا کہ دب ہی کمرے کی روشنی آن ہو گئی جب دیکھا تو سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی جب میں نے بیٹ کی دوسری طرف نظر دوڑائی تو وہاں پر بھی کوئی لیٹا ہوا تھا میں تو ہر بڑھا کر اٹھا تھا گیا کر یہ کیا ہوا تھا اگلے پل اس لڑکی کا چلھانا سن کر بیٹ پر لیٹی ہوئی ایک عمر زدہ عورت اٹھ کر بیٹ گئی کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے یہ لڑکا کون ہے یہاں کیا کر رہا ہے اتنا سن کر وہ لڑکی مجھ پر چلھانے لگی کہنے لگی یہ نیا نوکر ہے کب سے میں اس کی حرکتیں دیکھ رہی ہوں نہ جانے کیا کرنا چاہتا ہے کس مقصد سے اس گھر میں آیا ہے اس کی حمد دیکھئے یہ تو ہمارے اس کمرے میں گش چکا ہے اس سے پہلے کہ مجھ پر کوئی غلط الزام لگاتا میں فوراں بول اٹھا کہنے لگا کہ میرے بارے میں غلط نہ سوچے گا پہلے مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کون میری بات سن کر وہ عورت کہنے لگی کہ میں مالک کی بیوی ہوں اور یہ میری چھوٹی بہن ہے جو یہاں میری دیکھ بھال کے لیے آئی ہے یہ سن کر مجھے تسلی ہوئی تھی کہ شکر ہے یہ اس کی بیوی نہیں وڑنا میرا تو آج پتہ نہیں کیا ہوتا وہ منزدہ عورت اٹھ کر مجھ پر چلھانے لگی دھکے دے کر بہان نکاننے لگی مگر میں فوراں اس کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں میں آپ کی چھوٹی بہن سے بہت محبت کر بیٹھا ابھی بھی انہی سے دل کی بات کرنے آیا تھا مگر اچانک پیر فصلہ اور بیٹھ پر گر گیا میرا لحظہ ایسا تھا کہ اسے یقین کرنا ہی پڑا بگر پھر بھی وہ گصہ تھی کہنے لگی جاؤ یہاں سے جب مالک آ جائیں گے فیصلہ جب ہوگا تک تک کوارٹر میں ہی رہو میں کوارٹر چلا آیا اور دعائی کرنے لگا کہ فیصلہ میرے حق میں ہی ہو وہ مالکین بیمار تھی تب ہی اس کی چھوٹی بہن اس کا خیال رکھنے کے لیے یہاں رہ رہی تھی اگلے دن اٹھا تو مالکین کی چھوٹی بہن چھت پر کھڑی مجھے گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی میرا دل سینے میں اشلا تھا شاید وہ بھی مجھ سے پیار کرنے لگی تھی دو دن بعد مالک آئے تو مالکین نے ان سے بات کی پہلے تو وہ ذرا اکڑے یہ نوکر ہے اور ہم مالک لوگ ہیں مگر پھر مالکین کے کہنے پر مان گئے مالکین نے اپنی چھوٹی بہن اور میرا رشتہ پکا کر دیا ساتھ میں ایک فیکٹری میں اچھی نوکری بھی لگوا دی جہاں میرا کام سمان پیکنگ اور ایسے ہی دوسرے کام دیکھنے کا تھا میرے دن بدل چکے تھے میں نے چوری چکاری چھوڑ دی اور مالکین کی چھوٹی بہن کے ساتھ شادی کر کے خوشگوار زندگی گزارنے لگا تھا دھنیواد دوستو